بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور چند گھنٹوں میں پانچ عرب سے بھی زائد رقم یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے پاکستان کی عوام کا عمران خان پر لیکن وہیں دوسری جانب کچھ اور بہت بڑی پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں یہی عمران خان جسے چند گھنٹے قبل ملکی مفاد کا سب سے بڑا دشمن کہا جا رہا تھا یہی عمران خان جس کے حوالے سے تمام تر آئی ایم ایف پروگرام کو لے کر جو کانسپریسی کی جا رہی تھی اس سب میں عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہرا ہے اور حامد میر نے اپنی بند زبان کھول ڈالی ہے اور ایمپورٹڈ کو لتار کر رکھ دیا ہے یہ ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ دوسری جانب مریم نواز کا سیلاب زدگان کے ساتھ جو فوٹو شوٹ ہے وہ کس طرح مریم نواز کو مہنگا پڑا میں ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پورا معاملہ رکھوں گا تاکہ پکچر آپ کے سامنے کرسٹل کلئر ہو جائے اور فرق پتا چل جائے جبکہ جانگیر ترین کو عمران خان کی یاد ستانے لگی ہے اور کپتان کے قریبی کھلاڑی شوکت ترین کے ساتھ لنڈن میں ملاقات کے بعد اب جانگیر ترین نے کپتان کے ایک اور قریبی کھلاڑی سے رابطہ کر لیا ہے اور یہاں تک کہ کچھ امداد بھی آئی ہے یہ معاملہ کس طرف کو جائے گا اور کیا کپتان جانگیر ترین کو ایکسپٹ کر لے گا یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیلاب پر عمران خان کو سیاست کا تانہ دیا گیا سیاست انہوں نے خود کی اے پی سی بلائی اس میں پی ٹی آئی کو نہیں ڈالا سیلاب کی صوبائی کارڈینیشن کی کمیٹیز بنائیں وزیراعظم آفس نے ان میں پنجاب اور کیپی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ نہیں ڈالا حکومت ان کی ہے اور سیلاب پر کارڈینیشن کے لیے کی نے ڈال دیا جی اپنے صوبائی عہد داران کو اور جس طرح سے عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان کی ٹیلی تھون میں پاکستان کی عوام نے بھی اور یہ جو فورن فنڈنگ کا بڑا وہاں پر دلچسپ مراحل دیکھنے والے تھے کہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے جس طرح سے مخیر حضرات نے کروڑوں روپے دینے والے لوگ کچھ کہہ رہے تھے ہمارا نام تک نہ بتائیں اور پانچ عرب سے بھی زائد رقم عمران خان کی ایک کال پر وہ دو گھنٹے بیٹھا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ لیڈر کیسا لیڈر ہے اور اس پر عوام کا ٹرسٹ کیا ہے یہ سارے تیرہ کے تیرہ آپ اکٹھے کر لیں اور ایک ٹی وی پہ بٹھا دیں اور انہیں کہیں کہ عمران خان کی جتنی عمران خان کو کلیکشن ہوئی ہے ڈونیشنز کی اس کا تیرہ گناہ یعنی اس کو تھائٹین سے ڈیوائیڈ بھی نہیں یہ کر کے سامنے بیٹھ سکیں گے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم بی بی نے بھی سیلاب زدگان کے ساتھ فوٹو شوٹ جو ہے وہ کروایا اور ہمارے دوست ہیں اور صافی ہیں رائے ساقب کھرل ان کے میں کچھ آپ کے سامنے آڈیوز رکھوں گا کیونکہ وہ آن گراؤن موجود تھے پھر میں آپ کو کلپ بکھاؤں گا کہ سیلاب والے جو لوگ ہیں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کیا پھر باقی چیزوں پر ہم بعد میں آتے ہیں پہلے آپ ذرا یہ سنیں ناظرین میرے آگے مریم نواز صاحبہ کا کافلہ ہے ٹچڈاؤن کیا ہارڈی جو جلسہ گایا جو بنائی گی تھی جہاں پہ انہوں نے جا کے لوگوں سے ملنا تھا صرف ٹچڈاؤن کیا ہے گاڑی سے اتری ہیں ویو کیے اور ابھی ہم لوگ پرپریشن میں تھے کہ لائف دٹ ہوگا سپیچ ہوگی لوگوں سے بات کریں گی کچھ امداد کریں گی لوگوں کی کچھ ان کے دکھ سک بانٹے گی اور اتری دور میں اتری ہی دیرمیات ونس شور مچا ہے کہ مریم بی بی نکل رہی ہم نے بھی پہلے یقینی آئے کہ ابھی تو ٹچڈاؤن تھا ابھی تو وہ پہنچی ہے یہاں پہ اور اس کے بہاڑی دو منٹ کے بعد پولیس اور ریچرز باقی جو سیکیورٹی ساپ ہیں ان کا وہ سارے کا سارا ایکٹیو ہوئے راستہ کلیر ہونا سٹارٹ ہوئے اور یہ آگے کافلہ واپس جا رہا ہے کونسا شریف کی طرف حالانکہ جو فلائٹ ایفیکٹیڈ ایریا سے زیادہ بڑے وہ پیچھے ہیں وہ دوسری طرف ہیں وہ سارا ایریا جو تو آپ نے یہ سنا آپ ان کا ذرا ایک اور کلپ سنیں اس کے بعد پھر جو سیلاب متاثرین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں آپ آئیں آپ کا شکریہ چلے اب ہم جاتے ہیں اب اس میں ایک چیز بڑی ٹیکنیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے یہاں آنے پہ جتنا خرچہ ہوا اگر اسی کو امداد بنا کر لوگوں کو دے دیا جاتا تو اور کچھ نہیں تو کونسا کی یا راجنپور کی فازنپور کی کسی ایک بستی کے لوگوں کا آرام سے بھلا ہو سکتا تھا ان کا ریہیبلیٹیشن میں ان کی مدد کی جا سکتی جی تو آپ نے یہ سنا اور آخری سلاب زدہ پوائنٹ بھی گزرا لاکھوں کا ڈیزل جلا دیا گیا کروڑوں کے خرچے کروا دیئے گئے صرف پانچ منٹ کے فوٹو سیشن کے لیے اور آپ ذرا یہ سلاب متاثرین کی ویڈیو بھی سن لیں جی ناظرین اکرام تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ظاہری بات ہے لوگوں کے جذبات ہیں اور لوگ وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو کچھ کہہ رہے تھے میں وہ الفاظ ریپیٹ نہیں کروں گا اور سلاب متاثرین کی طرف سے تھے وہ اور ظاہری بات ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم نے سنسر کر دی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی الفاظ کا استعمال ہوا ہوگا اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر اور وہ سب کچھ پیسے آئی ایم ایف جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری ہو گئی ہے اور قرض پروگرام جو ہے وہ آئی ایم ایف کا بحال ہو چکا ہے اور مفتاہ اسماعیل نے کہا ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ایف بورڈ نے ریوائیول جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا اور ساتھویں اور آٹھویں ٹرینش پر خیر یہ تنقید کرتے تھے عمران خان کے دور میں اب یہاں پر جو جھگڑا صاحب ہیں تیمور سلیم جھگڑا جو کہ سبائی وزیر خزانہ ہے خبر پختون خاکے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ اگر میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے تو میں استیفہ دے دوں گا اور اگر ان میں اتنی عمت ہے تو یہ اگر چیلنج ثابت نہیں کر سکتے تو یہ خود استیفہ دے دیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے خط آئی ایم ایف کو لکھا ہی نہیں گیا اور یہ جو ایک ناریٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب حامد میر نے اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات کہی ہے اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب پاکستانی قوم ڈوب رہی تھی تو سیاست دان آپس میں لڑ رہے تھے یہ سائبان سلاب زدگان کے نام پر اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مناسب نہیں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بہت اچھا ہے جب یہ دوسرا اپوزیشن میں تھا تو یہ بھی آئی ایم ایف پر تنقید کر رہا تھا یعنی کہ آبیسلی یہ امپورٹڈ سرکار کے والے سے آئے کہ یہ آئی ایم ایف اور پھر پی ٹی آئے آئی ایم ایف اور یہ تمام تر چیزیں اب ایک جانب یہ پورے کا پورا معاملہ ہے تو وہیں دوسری جانب جانگیر ترین کی ایک انٹری شاکت ترین صاحب سے یہ لندن میں ملے شاکت ترین صاحب نے کہا کہ میں نیجی سطح پر ملا ہوں سیاست پر کوئی بات نہیں ہوئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہہ تو آپ جو مرضی لیں کہ بات نہیں ہوئی وہ کیسے سکتا ہے دو سیاستدان بیٹھیں اور سیاست پر بات نہ ہو جیسے دو صافی بیٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم نے تجھ ملک کے حالات پر بات ہی نہیں کی تو آپ نہ مانگے گا اس بات کو تو دو سیاستدان سیاست پر بات کیوں نہیں کریں گے اور جانگیر ترین کو ایسا لگ رہا ہے کہ یادیں سطانہ شروع ہو چکی ہیں اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ جانگیر ترین اور وزیراعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس ٹیلی فونک رابطے میں سلاب متاثرین کے حوالے سے جانگیر ترین صاحب نے گفتگو کی ہے اور جانگیر ترین نے ایک کروڑ روپیہ خیبر پختونخواہ کے اندر سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کے پی کی گورنمنٹ کو ڈونیشن دینے کا اعلان کیا ہے اور جانگیر ترین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس مشکل سے بھی کامیابی سے نبرد آزمہ ہوگی اب یہاں پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جانگیر ترین جنہوں نے حمزہ شہباز کو وزیراعالہ بنوایا بعد میں جانگیر ترین گروپ بھی ختم ہو گیا جانگیر ترین کی اپنی سیاست بھی ختم ہو گئی کیا وہ یہ پیسے اپنے اتحادی جن کے ساتھ وہ بڑے محبتیں تھیں ان کی بڑی گوڑی محبتیں تھیں کیا جانگیر ترین صاحب ان کے فنڈ میں نہیں پیسے جمع کروا سکتے تھے شباز شریف کے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں کپتان کے کوٹ میں بول ہوگی اور کپتان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک سراخ سے دوسری مرتبہ نہ ہی ڈسے جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے انہوں نے ثابت کر دیا ان پر دو الزام تھے ایک ایٹی ایمز کا جانگیر ترین اور علیم خان دوسرے اسٹیبلشمنٹ کا دونوں کے بغیر انہوں نے سترہ جولائی کو کلین سویپ کر کے دکھا دیا کہ اب عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کا نام بائس کروڑ عوام ہے عمران خان لادلہ ہے لیکن عوام کا ہے اور عمران خان کو کسی نام نے حد بے ساکھی کی اب ضرورت نہیں ہے ان سب کو خان کی ضرورت ہو سکتی ہے خان کو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ان ساری ڈیولپمنٹ پر اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بات